ہیدروات کا رہنے والا ایک یوک جو کی کرناٹک گھومنے گئے تھا اور بچہ چوری کرنے کے شک میں وہاں کی بھیڑ نے ان کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا تھا اس یوک کی موت کے بعد اکیلا رہ گیا اس کا روتا بھی لگتا پریوار جو کی اس کی موت کے بعد آسہائے ہو گیا اب یہ پریوار سرکار کی اور سے ملنے کی آس کی امید لگائے بیٹھا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس امید کے ساتھ ہی بارکس کے اسثانیے نیتا محمد ستار اور محمد گوش آج پیٹ پریوار کی طرف سے مدد کی گوہار لگانے ویپکش کے نیتا محمد شبیر علی سے ملنے ان کے گھر گئے ساتھ ہی انہوں نے اپیل کی کہ اس پیٹ پریوار کی جلد سے جلد مدد کی جائے سبیر علی نے کرناٹک کے پیٹ پریوار کی مدد کرانے کے آشواشن دیا اور کہا کہ وہ ہمیشہ اس پیٹ پریوار کے ساتھ ہیں اور ہر سمبھب مدد کرائی جائے گی آئیے دیکھتے ہیں اس موقع پر انہوں نے کیا آشواشن دیا ہے مرہو محمد آزم کو ایسگر شاہ جو کرناٹک حکومت دلانے کے لیے مارکس کا جو ڈیلیگیشن آیا ہے اس میں خاص طور پر مولانا محمد دیانی صاحب کے خیادت میں اور اس میں سابر براواز اور سبتار صاحب غوظ بھائی صاحب اور تمام افضل بھائی صاحب اور ریاض صاحب عمر محفوظ صاحب مل کے آئے ہیں کہ اس سے میں ابھی کرناٹک کے ذمہ داروں سے بات کیا اور بیدر کے ملے صاحب سے بھی بات کیا انشاءاللہ بہت جل ہم کرناٹک کی حکومت سے کرناٹک کے سی ایم سے یہ شہید مرہوم محمد آزم صاحب کو انشاءاللہ بڑی بہت بڑی تعداد میں دس نہیں دس سے زیادہ رخم ہم دلانے کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ کانگریس نے جو وعدہ کیا تھا ان کے بچوں کے تعلیم کی ہو یا پھر ان کے خاندان میں کچھ ایمپلائیمنٹ کے بارے میں ہوں ہم وہی سوچ رہے ہیں انشاءاللہ کیونکہ یہ ہمارے لیول کا نہیں بلکہ راہول گاندی جی کا یہ آدیش ہے ہم پہ کہ اس خاندان کی ہر وہ لحاظ سے مدد کرنا کانگریس کا فرض ہے کانگریس پارٹی راہول گاندی جی کی ہدایت پر انہوں نے جو جو کیا ہے ہم اس کو پھورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد بینگلور ہم جائیں گے اور ایجگری شاہ لے کر آزم کے مکان تک پہنچائیں گے دیکھئے ہم نے پہلے چھپن دن میں سرکار دو ہزار چار میں آئی اور چھپن دن کے اندر راہ شکر ریڈی صاحب آوریا میں موجود تھو ان اوپر گئے میں بھی بینیچے زندہ ہوں حمد علی شبیر ہم نے چھپن دن میں پانچ فیصد ریزرویشن گیا اس کے بعد ہم نے تین جگہ کوٹ میں کیس ہار گئے جیسٹس سوداشن ریڈی صاحب کے پانچ جیجز کے پاس ہار گئے جیسٹس بیلان لنس کی مسلمان جو جوتے ہوئے ان کے پاس بھی ہار گئے اس کے بعد سات جیجز انیل دھاوے صاحب کے ساتھ ساتھ ہائی کوٹ کے جیجز بیٹنا بہت کم ایسا بیٹھتے وہاں ہار گئے چار ہماری اگنیس تین فیور میں دیئے اس کے بعد ہی پانچ کو چار کر کے چار سے آندرہ اور تلنگانہ میں بیس لاکھ سے بچوں کو اس کا فائدہ پہنچا تو اب تم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بارہ نہیں دیو تو کانگریز دیتی کیا بارہ پانچ سے ہم چار کر کے آئے اب ہم بارہ نہیں بول سکیں گے لیکن تلنگانہ آلگ ہونے کے بعد آبادی مسلمانوں کی بڑھ گئی پہلے آندرہ پردیش کا پاپلیشن تھا 9.7 اب ہو گیا ہے چودہ پرسنٹ تلنگانے کا تو آندرہ جنکل جانے سے تلنگانہ آ جانے سے مسلم پاپلیشن چودہ ہو گیا ہے تو ہم بارہ تو نہیں بولیں گے لیکن ایکسپرٹ کمیٹی بیٹھے گی ٹیکنیکل کمیٹی بیٹھے گی جوڈیشنل ایکسپورٹس بیٹھیں گے اس کے بعد ہم آبادی بڑھ گئی ہے ہمارا اس کو پاپلیشن کو بڑھ گیا ہے لہذا ہمارا ریزیروشن کو اٹھا بھی بڑھا بھولیں گے ان کے رائے کے اوپر ہم سات آٹھ کتنا ہوں سکتے وہ دیکھیں گے ہیدراباد سے سید آمیت کی ریپورٹ موسیقی